جائے ماتا دی سبی کو شریماتا ویشنو دیوی کٹرہ سے لائیو اپ ڈیٹ میں آپ کا سواگت ہے آج دن آنگ 14 دسمبر 2023 شریماتا ویشنو دیوی کٹرہ میں آج آپ کو ٹرینوں کے بارے میں بھون کے بارے میں بھیڑ کے بارے میں اور ٹھنڈ کتنی کٹرہ میں پوری جن کری دی جائے گی کٹرہ میں بھیڑ بلکل بھی نہیں ہے یہ گاچپور گاڑی کھڑی ہے صبح کے پانچ بچ گر پچاس منٹ پہ گئی ہے اس کے آگے کے دونوں جنرل بے بلکل کھالی گئی ہیں پیٹھنے کے لئے لوگ بھی نہیں تھے مہتا رانی کے درشنوں کے لئے آنا چاہتے تو میں بتا دوں یہ جو ٹائم ہے سب سے بیش ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم بلکل بھی بھیڑ نہیں ہے اور مہتا رانی کے جو وقت مہتا رانی کے درشن کرنے چاہتے ہیں بلکل بینا بھیڑ کے وہ اس ٹائم آ کر مہتا رانی کے درشن کر سکتے ہیں اور بہت ہی جلدے پندرہ سے بیش منٹ کے اندر آپ کا بھاون کے اوپر مہتا رانی کے درشنوں کے لئے نمبر آ جائے گا تو آپ کو زیادہ دیر انتجار بھی نہیں کرنا پڑے گا چلی موسم کے بارے میں بات کر لے تو آپ کو بتا دے کی آج موسم جو ہے پورا دن دھوپی نکلی رہے گی ہڑکے پھول کے دن میں بادل نہ جرا سکتے ہیں لیکن وہ بارش بڑے بادل نہیں ہوں گے باقی پورا دن موسم بہت ہی بڑیا ساف رہنے والا ہے اور دن میں آپ کو بالکل ایک نورمل ٹیمپریچر ملے گا لیکن وہیں اگر رات کی بات کرے تو رات کو آپ کو کافی تھنڈ ملنے والی ہے بھاون کے اوپر کتنی تھنڈا آئیے پتا کرتے ہیں سر بھاون کے اوپر آئے ہے پہلے ہمیں تھنڈ کے بارے میں بتا دیجئے ایک باری بھاون کے اوپر جانے کے بارد ویسے سیڈیوں میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کے جاتا سردی نہیں میں سکتا ہے وہاں پہ دیکھیں دیکھیں آپ کے لئے ویبستہ ہے آپ کے اچھو ویبستہ ہے کتنی کتنی دیر میں آپ کا نمبر آ گیا تھا اچھا اچھا اور اردگواری پہ تو کافی ٹیم لگ رہا ہوگا چلیے تھنڈے بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں رات کے ٹیم بڑیا سے گرم کپڑ کے ساتھ آئے یہ آپ کو ویشنو دیوی کٹرہ سٹیشن کو پر ریجسٹریشن کاؤنٹر دکھائی دے رہا تو آپ کو بتا دوں کی جیسے ہی ٹرین آ جاتی ہے اس کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد یہاں بھی بلکل کھالی ہو جاتا ہے آپ کو کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جرنل ٹکٹو کے لئے بھی یہاں پر لمبی لمبی کا تارے لگی رہتی ہے لیکن یہاں اس ٹیم بلکل بھی بیڑ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ پورا جو ویٹنگ ہول ہے اس کی طرف جیسے تے کچھ گرنے چونے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں تو میں جیسا کہ بتا رہا ہوں کٹرہ میں بھی بلکل بھی نہیں ہے اس ٹیم بیشنو دیوی کٹرہ میں اس ٹیم جو ٹیمپریچر ہے دن میں تیرہ سے پندرہ ڈگری کے آس پاس رہتا ہے اور رات کے ٹیم یہ شام کے ٹیم کہہ سکتے ہیں کوئی آٹھ ڈگری کے آس پاس لیکن صبح ہوتے 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 یہ ایک سے دو ڈگری تک وہ پہنچ جاتا ہے تو ٹھنڈ کافی رہتی ہے رات کے سمیں تھوڑا سا اپنا بچاؤ کر کے چلے تھوڑا سا گرم کپڑوں کی ویویستہ ساتھ میں ضرور کر کے چلے یہ جو ویجوال آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیرہ دیشمبر رات کے ساڑھے آٹھ وجہ کے ہیں بس ٹینڈ سے اور بس ٹینڈ کے آس پاس دیکھیں فوارا چوک پر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجوال یہاں پر آپ کو بلکل بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھیڑ بلکل بھی نہیں ہے مہترین کا ترکوٹہ پروتی اتنا پیارا چمک رہا ہے مجھے تو بیسکلی یہاں جا کر بہت اچھا لگا لیکن جو میں دیکھنے گیا تھا وہ یہ تھا کہ کتنے اس ٹائم میں شام کے ٹائم وہاں پر رہتا ہے تو یہ مجھے یہاں جانے کے بعد پتہ لگا کہ بلکل بھی یہاں بھی مجھے کوئی زیادہ خاص رش نظر نہیں ہے کوئی گنے چنے ہی لوگ مجھے نظر آئے تھے ورنہ شام کے ٹائم تو بہت ہی زیادہ لوگ مارکٹ میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ شام کے ٹائم ہی جو مارکٹ میں گھومنے کا مجھا ہے وہ ایک الگ ہی لیول کا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ جو بھی آج کٹرہ کے لیے ٹرینیں پہنچ رہی ہیں وہ آدھا گھنٹہ سے لے کے ایک گھنٹے تک ساری ٹرینیں لیٹ پہنچ رہی ہیں اور جانے والی کٹرہ سے بلکل ساری ٹرینیں اپنے شماعہ پر جائے گی پورا دن ہیلیکوپٹر شیوہ لگاتار چالو رہے گی اور بیٹری کار بھون کے اوپر آج روپے ہے پورا دن لگاتار چالو رہے گا دیشمبر منت میں سنو فول بلکل بھی نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ جو سنو فول ہونے والا ہے امید کی جاری ہے تین تاریخ سے جو آٹھ تاریخے بیچ میں بارش ہوگی اسی ٹیم آپ کو سنو فول دیکھنے کو مل سکتا ہے بھون کے اوپر آپ کو بلکل ناماتر کی بیٹ دیکھنے کو ملے گی بس آرتے کے ٹیم آپ کو زیادہ بیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اپ ڈیٹ کیسی لگی کمینٹ کر کے جرور بتائے تاکہ ہم ڈیلی آپ کے لیے اچھا اچھا کونٹینٹ بناتے رہے سبھی بھکتوں کو جیم آتا دی